محمد رشید صاحب کے انتقال کی فوت ہو جانے کی خبر اور عصاق ڈار صاحب وزیر اعظم نگران وزیر اعظم بنایا جائیں گے یہ خبر اور اس کے ساتھ ساتھ نگران حکومت کے پاس اتنے اختیارات ہوں گے جتنے اختیارات منتخب وزیر اعظم کے پاس ہے یا منتخب حکومت کے پاس ہے اس طرح کی کوئی ترامیم سوچی جا رہی ہے یا اس طرف معاملہ جا رہا ہے اور معاملہ سیلاب کا اور ایک سندھ میں اٹھنے والی نئی چیخ و پکار ایک نیا گم و گصہ جو سندھ حکومت کے خلاف لوگوں میں بھڑکا ہے یہ معاملات ہیں اور سیلاب کا معاملہ ظاہر ہے وہ بھی پاکستان میں دوسرا سال ہے کہ مسلسل برسات غیر معمولی ہے اس پر بات ہوگی آغاز میہ محمود رشید صاحب سے کر لیتے ہیں میہ محمود رشید صاحب جو ہیں وہ نو میہ کے واقعات میں گرفتار ہیں جیل میں ہیں اور وہ سرکردہ لوگوں میں ہیں یا جن کے اوپر جو کہا جائے کہ مرکزی ملزمان میں سے ہیں ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بھڑکایا وہ اس وقت پور کمانڈر ہاؤس میں بھی تھے نو میہ کو جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور پھر ان کی جو کنیکشنز جوڑے گئے ملائے گئے تو بہرحال ان کے متعلق ایک خبر آج بہت تیزی کے ساتھ پھیلی جو بعد میں ظاہر ہے خبر نہیں تھی اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی کے حکومت اور انتظامیاں تھرتلے میں آگئی پریشان ہو گئے اور پھر ان کو میاں محمود رشید صاحب کو منظر اہام پر لانا پڑا آج ہوا یہ کہ عمران شفقت صاحب اور ہم بیٹھے ہوئے تھے دفتر میں اور کسی نے دوپیر کو عمران شفقت صاحب کو کیا فون کہ جی میاں محمود رشید جو ہے وہ جیل میں انتقال کر گئے فوت ہو گئے اب ظاہر ہے یہ خبر کوئی چھوٹی خبر نہیں تھی اگر یہ خبر ٹھیک ہوتی یہ بزاتے خود کسی جنرلسٹ کے پاس اس طرح کی اگر کوئی بندہ فون کر کے کہے کہ یہ تو پھر فوراں تو جنرلسٹ کے سوچتا ہے کہ یہ تو بڑا حطرنا کام ہو گیا کہ جیل میں ایک اپنا پولیٹیکل پارٹی کا رہنما جو نومے کے واقعات میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار ہے اور جن کے متعلق عمران خان صاحب روزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ٹارچر ہو رہا ہے ان کو سولیات نہیں دی جا رہی ان کے ساتھ ناروہ سلوک ہو رہا ہے ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے اور باقی عمران خان صاحب کے پروپیگنڈا کا آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح وہ کرتے ہیں تو جب ایسی چیز سامنے آئے تو پھر ظاہر ہے یہ کوئی ہلا دینے والی ایک دھچکہ بڑا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو گیا ہے تو فون جنگمانہ شروع کر دیئے تو پتہ چلا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہوتا ہے کہ جی اگر جیل میں ایسی کوئی چیز ہو گئی ہے تو پھر اس کو کور کرنے کے لیے خبر باہر اگر آ گئی ہے تو پھر کور کرنے کے لیے اس کو تردید کی جاتی ہے تاکہ وقت نکالا جائے اور کوئی منیج کیا جائے چیزوں کو یہ پرانا طریقہ ہوتا ہے ہمارے پولیس کا انڈویسریشن کا انظامیہ کا تو تب بھی یہ تھا کہ جی شاید یہ اس کو کور کرنے کے لیے ابھی تردید کی جا رہی ہے ادھر ادھر فون چھون چلتے رہے تو اچانک ایک ویڈیو منظر عام پر آ گئی اور ویڈیو میام محمود رشید صاحب کی تھی جس میں بتا رہا ہے کہ جی میں ملکل خیریت سے ہوں کیم جیل میں ہوں اور ابھی شام کے چھے بج رہے ہیں اور تاریخ 23 جولائی ہے کل انہوں نے کہا کہ جی مجھے میں گیا تھا وہاں پر اپنا پی آئی سی انسٹیٹ آف کارڈیالوجی اور وہاں مجھے لے جایا گیا تھا وہاں پر میرے جو اپنا چیک اپ وغیرہ ہونا اس کے ظاہر دل کے مریض ہیں تو ان کا چیک اپ وغیرہ میرا ہونا تھا وہ ہوا اور اس کے بعد میں صحت مند دوں اور کیم جیل میں ہوں جیل انتظامیہ نے خبر سامنے آئی تو وہ بھی پریشان انہوں نے کہا کہ جی وہ ٹھیک ہیں ان کو کچھ انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں قسم کے ٹیسٹ من کے ہونے تھے اور ان کو کیم جیل اپنا کیم جیل سے منتقل کیا گیا تھا اپنا پی آئی سی اور پی آئی سی میں ان کی روٹین کا جو معاملات تھے یا جو بھی اس وقت ان کو شکایت تھی ان کا وہاں پر اضالہ ہوا اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب ٹھیک ہے ان کو آپ جیل واپس منتقل کر سکتے تو جیل منتقل ہو گیا اب یہ جو آج ہی میں پڑھ رہا تھا استاد میں تو مرشد کہتا ہوں ان کو وسطاللہ خان صاحب ان کا آرٹیکل چھپا ہوا ہے جو جنت مرزا اور عمران خان یہ جو عمران خان صاحب کے ٹک ٹاک پر پتہ نہیں کتنے ملین فالور ہو گئے ایک دن میں اس پر وہ جو اچھلکود ہو رہی تھی نے جس طرح دانے بنے جاتے اس میں کڑھائی میں اس طرح جیسے پھدک رہے تھے یا تخاریم مینڈک پھدک تھے بالٹی میں تو وہ اس طرح شور بچا دیکھو دیکھو جی عمران خان صاحب کے ایک دن میں اتنے ٹک ٹاک پر فالور آگئے تو اس کا بڑا کمال پوسٹ مارٹم کی ہے وسطاللہ خان صاحب نے کیونکہ پاکستان میں تو کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا جو بڑی جو فالوئنگ ہے ٹک ٹاک پہ وہ جنت مرزا کی ہے تو آغاز جنت مرزا سے انہوں نے کیا پھر انہوں نے دنیا جہان کے دنیا جہان کے جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں چاہے وہ اپنا جنت مرزا کی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے چاہے وہ اسپورٹس سے جو عمران خان صاحب کی فیلڈ ہے چاہے وہ فلم سے ہیں پھر انہوں نے سب کا بتایا کہ جناب کس کے کتنے سو ملین فالوئرز ہیں اور پھر انہوں نے یہ بیسیکل یہ کہا کہ یہ جو سوشل میڈیا کی فالوئنگ ہے یہ مشرف بیسی چکر میں پاکستان آئے تھے اور ان کے سوشل میڈیا پر فالوئنگ ہو گئے اسی چار لاکھ اور اسی بھرم میں آئے تھے کہ میرے پاس چار لاکھ لوگ تو ہیں نا وہ تو آ جائیں گے ائرپورٹ کراچی پر تو بہت ہو جائے گا تو ساڑھے چودہ لوگ بھی نہیں آئے اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جس طرح یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گراؤنڈ پر آپ کو آ کر سپورٹ نہیں کرتے تو اگر ٹک ٹوک اور سوشل میڈیا کی فالوئنگ کے اوپر آپ جائیں گے تو وہ آپ مارے جائیں گے پھر آپ کے ساتھ وہ یوگا کے اب تنہا ہو جائیں گے اب یہ میں وسط اللہ خان صاحب کا آرٹیکل مجھے اس لیے ذہن میں آیا کہ یہ جو کچھ یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ وہی سے آ رہا ہے سوشل میڈیا کو آپ پروپیگنڈا کے لیے تو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہو کسی کی ایسی تیسی پھیدنے کے لیے تو آپ بہت زبردہ سے استعمال کر سکتے لیکن اس کے ذریعے بگڑتے ہوئے زمینی حقائق جو ہیں جو آپ کے خلاف ہیں جو آپ کی خراب ہوتی یا پتلی ہوتی حالت ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ پروپیگنڈا کر لیں آپ کسی کو سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ دیر کے لیے بے وکوف بنا لیں لیکن اگلے لمحے وہ چیز حقیقت جب سامنے آ جاتی ہے تو پھر آج کل آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں پرانی جو چیزیں ہیں وہ آج کل کی کر کے پیش کی جاتی ہیں عمران خان صاحب کے حق میں مطا چلتا کہ نہیں وہ تو بہت پرانی تھی فرض کر لیں اچھا یہ عمران خان صاحب نے خود بھی کیا کہ کچھ ایسے انٹرنیشنل ایونٹس تھے یا ہاں مودی کی تقریر مودی نے جو کہا کہ پاکستان کو ہم نے لٹا دیا ہے تو عمران خان صاحب نے وہ پچھلے مہینے وہ شیئر کی تھی تو پھر ظالموں نے نکال کر وہ سامنے لاکر رکھ دیا تھا کہ بھائی یہ دوہزار اکیس کی ہے آپ کے دور میں مودی آپ کو تھپنے مار رہا تھا آپ کو کہہ رہا تھا تو پھر سوشل میڈیا پر آپ تھوڑی دیر کیلئے پروپیگنڈا تو کیریئٹ کر سکتے لیکن اس کا کاؤنٹر بھی اتنی ہی سپیڈ کے ساتھ سامنے آتا ہے کہتے ہیں جس طرح اب ہواچ شاپر بج کیا اسی طرح پھر اس کا کاؤنٹر بھی سامنے آ جاتا ہے تو بیہاں محمود رشید صاحب کو اللہ سلامت رکھے ان کے متعلق کے پروپیگنڈا خود پی ٹی اے کے اندر سے ہوا ہے ذرا تھوڑا سا لوگوں کو جاگتے رہنا والا نہیں ہوتا کہ وہ یہ کرنے کے لئے تو خان صاحب اور ان کی پارٹی اس معاملے میں بڑی ایکسپرٹ ہے بڑی ماہر ہے اور اب دیکھیں وہ کس حد تک آگے جا سکتے عساق ڈار صاحب شہباز رانہ صاحب بہت کریڈبل جنرلسٹ ہیں ایکسپرس ٹریبیون میں ان کی سٹوری ہے اور ان کی سٹوری بلکل کلیر ہے بلکل واضح ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے سوچا جا رہا ہے اب وہ ابھی نون لیگ کی طرف سے سوچا جا رہا ہے لیکن ساڑھے گول بڑھ گئے جی ڈار صاحب وزیر اعظم کہ عساق ڈار کو نگران وزیر اعظم کیوں نہ ان کا نام کیوں نہ سجیست کیا جائے تجویز کیوں نہ کیا جائے ڈار صاحب کا نام اچھا ریزن یہ کہ جی ڈار صاحب جو ہیں وہ معاشی ماہر بھی ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ دیل بھی کی ہے اور آئی ایف چاہتا ہے کہ جی جو انٹیرم سیٹ اپ ہو تین ماہ کا وہ ایسا ہو جو آئی ایم ایف اور پاکستان کی حکومت کے درمیان جو مہائدہ ہوئے اس کو جو پروگرام پر عمل درامت ہے اس کے اوپر کوئی وہ رکاوٹ نہ آئے تو اس کے پاس کچھ اختیارات بھی ہو تو اس کے لیے ترامیم بھی سوچی جارہی ہے یہ الیکشن ایکٹ میں کہ ترامیم کر کے نگران سیٹ اپ کو اتنا باختیار بنایا جائے پھر اس میں کچھ کمپنیوں کو پریوٹائز کرنے کا ذکر بھی ہے اور یہ بھی ہے اسٹوری میں لیکن دار صاحب کی حد تک جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دار صاحب کے لیے وہ اسٹوری میں شروع میں لکھ رہے ہیں کہ اساق دار صاحب کو نون لیگ سوچ رہی ہے کنسیدر کر رہی ہے کہ اساق دار صاحب کا نام لیا جائے کیونکہ جو مسلسل خبریں لانے والے جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا کہ خواہش یہ ہے کہ جو نگران وزیر آزم ہو وہ معاشی ماہر ہو وہ ٹیکنو کریٹ ہو عاصف زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو بھی اس بات پر تقریباً آمادہ کیا ہوا ہے کہ جو نگران وزیر آزم ہو وہ سیاسی آدمی ہو تو پھر اس لیے ہمارے دوست نورلا صاحب کہتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ خبر بلکہ ان کے پاس تھی کچھ پچھلے ہفتے تو انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہوا ہے اساق دار کو وزیر آزم نگران وزیر آزم کے طور پر تجویز کیے جانے کے امکان کا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تجویز اس لیے دی جا رہی ہے کہ اسٹیمشمنٹ چاہتی ہے کہ بندہ ہو بغاشی ماہر اور سیاستدان چاہتے کہ بندہ ہو نگران وزیر آزم کے لیے سیاستدان تو اساق دار صاحب کومبو ہیں دونوں ان میں صلاحیتیں ہیں تو کیوں نہ دار صاحب کو لگایا جائے تو اس حوالے سے لیکن دار صاحب ایک جماعت کے سینیٹر ہے مسلمی قنون کے دار صاحب شریف خاندان کے سمدھی ہیں نواز شریف صاحب کے دار صاحب اس حکومت کے وزیر خزانہ ہیں تو اگر دار صاحب کی تجویز دینے والے اگر آئین اجازت دیتا ہوتا تو پھر ان کے لیے بندہ یہ کہہ دیتا کہ پھر اس حکومت کو قائم رکھے حالانکہ یہ تجویز ہے انتہائی سجیدہ تجویز ہے کہ جب انتخابات ہو جائیں تو پھر جو پلٹیکل حکومت بنے وہ آئین میں ایک ترمیم یہ بھی کر دے کہ نگران حکومت ختم جو حکومت ہوگی اس کی موجودگی میں انتخابات ہوں گے الیکشن کمیشن اتنا باختیار ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ کر لیں جتنا انڈیا کا ہے انڈیا کا سسٹم یہی ہے تو یہ تجویز بھی میں آپ کو کافی زنوں سے بتا رہا ہوں تو یہ تجویز بھی ہے اچھا اب اس پر میں نے بات کی وفا کی قابیناہ میں دو تین وزراء سے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کمردمان کائرہ صاحب سے میری بات تھی اس میں تفصیلی وزیراعظم کے مشیر ہے کشمیری عمور پر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی تجویز ہمارے علم میں نہیں ہے اگر آئی ایم ایٹ کی کوئی شرط ہوئی کہ عمل درامت کے جو معاملات اگر کہیں نگران حکومت کو کے پاس کم اختیار ہونے کی وجہ سے عمل درامت کے ایشوز کہیں اگر پس پس جائیں رک رک جائیں تو اس کو درہ دیکھ لیجئے گا اس حد تک وہ کہہ رہے تھے کہ شاید معاملہ کی ہو لیکن اس کے لیے بھی کوئی لمی چوری اس میں نہیں ہے الیکٹرل ریفارمز ہو رہے ہیں الیکشن ایکٹ میں ویسے بھی ترامیم ہو رہی ہیں انتخابی صلاحات ہو رہے ہیں تو اس میں اگر کئی ضرورت محسوس کی کوئی چھوٹی موڑی ترمیم آ جائے گی البتہ نگران وزیراعظم کے لیے جو نام وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایسی کوئی ڈسکشن میں نہیں آئی بات نہ وفاقی قابلہ کے سطح پر آئی ہے نہ اتحادیوں کے درمیان آئی ہے یہ بات اور ظاہر ہے وہ معاملہ جو ہے وہ میں نے جیسے کہا کہ وہ جو خبر ہے شہباز رانہ کی وہ یہ ہے کہ نون لیگ کنسیڈر کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ ابھی اپنے تہیں یہ بات رکھے ہوئے اور ظاہر ہے پھر رانہ صاحب بہت مجھے ہوئے جنرلسٹ ہیں تو ان تک بات آ گئی ہوگی پہنچ گئی ہوگی اچھا اب دو معاملات اور ہیں کارون جھر سندھ کا ایک شاندار سیاتی مقام ہے تھرپارکر میں اور انڈین بارڈر سے تھوڑا سا پہلے گرین آئیٹ کے پتھر ہے اس میں پنک کلر کے وہی بالکل جائپور والے اور وہی ظاہر ہے پپٹی وہی ہے بڑے خوبصورت ہے مور موروں کی آماجگاہ اور سردیوں کی سیاحت وہاں پہ مطلب اگر بندہ حکومت اگر وہاں اب تو فیسلٹیز آ رہی ہیں آہستہ آہستہ کافی سارے بڑے بڑے وہاں پر ریزورٹس وغیرہ میں بنے ہوئے اور خاص طور پر اس میں سردار شاہ جو سن کے وزیر تعلیم و ثقافت ہیں ان کا بڑا اس میں کنٹریبیوشن ہے اور انہوں نے وہاں پر روپ لوکل ہی ایک ریزورٹ بھی بنایا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی وہاں کچھ انجیوز کے بھی ریزورٹس ہیں تو لوگ کراچی سے بہت زیادہ چالتے ہیں وہاں پر سینو تفریق کے لیے اور خوبصورت مقام ہے اس کا جو گرینائٹ کا پتھر ہے وہ توڑ توڑ کرنا اس کو ختم کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت بہت مہنگا پتھر ہے اچھا اس کے لیے حکومت سندھ نے حکومت سندھ کا مائننگ کا جو ہے وہ شعبہ انہوں نے وہاں پر لائسنس دینا شروع کر دی ہے یا نیلانی شروع کر دی ہے گرینائٹ کے پتھر توڑنے کے لیے مختلف علاقے وہ کرتے ہیں تو اس میں اچھا پیسہ کمانے کے لیے جتنا پیسہ میرا خیال ہے مائننگ سے ہو سکتا کمائے جا سکتا ہے اتنا پیسہ وہاں پر اگر پراپر فسلٹیز دی جائے تو سیہات سے بھی اتنا پیسہ کمائے جا سکتا ہے لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی سندھی جو تاریخ ہے سندھ کی جو مضاعمتی تاریخ ہے انگریز کے خلاف اس میں کارون جھر کا ایک کردار ہے روپلو کولی اور اس طرح کے کردار جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جدوجود کی تھی اور شہید ہوئے تھے اس لیے سندھ کی تاریخ میں مضاعمتی تاریخ میں بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے اور خوبصورتی اس خطے کی خوبصورت ترین مقامات میں سے ہے تو اگر اس کو توڑ پہنچ یہ مارے پاس چلیوٹ میں دریائے چناب کے ساتھ ساتھ جو پہاڑ ہے وہ اتنے بڑے پہاڑ ہوتے تھے اب اتنے سے ہو گئے کارٹ کارٹ کے پتھر لوگوں نے لے کے جا رہے ہیں اس پر سندھ میں غموں گصہ ہے سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر فیس بک پر لوگ چیخ رہے ہیں گصہ کر رہے ہیں حکومت پر اور حکومت کو چاہیے کہ یہ بند کر دیں وہ جو وہاں کی اس کو ڈیکلئر کر دیا جائے نیشنل پارک ڈیکلئر کریں یا کچھ تاکہ اس میں سے توڑ پھوڑ جو ہے پتھروں کی وہ ختم ہونی چاہیے آخری بات سیلاب کی ہے سیلاب اللہ خیر کرے پچھلی بار تو تباہی مچا دی تھی لیکن جو آغاز ہے مونسون کا وہ اس بار بھی اس کی جو ہے نا وہ دہشت اور وحشت وہ اسی طرح کی ہے کیا سندھ کیا بلوچستان کیا خیبر پختونخواہ کیا گلگد پلتستان کیا آزاد کشمیر انڈیا کی کوئی ریاست کیا دلی کیا مہاراشترا کیا ہمارچل کہیں بھی ہر طرف کیا راجستان ہر طرف سیلاب کی تباہ کاریاں نظر آ رہی ہیں آج تو میں ویجوال دیکھ کے مطلب انڈیا کی جو تھے وہ مہاراشترا کے وہ تو مطلب بڑے بڑے بنگلے وہ جو ہوتے ہیں کوٹیاں بڑی بڑی وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور کارے اور گاڑیاں اور بھین سے تہتی جا رہی ہیں دلی تک ڈوبا ہوا ابھی تک تو اللہ خیر کرے پاکستان میں بھی خاص طور پر بلوچستان اور ہمارے جو نوردن ایریاز ہیں وہاں سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی اچھی رپورٹس نہیں آ رہی نیلم میں تو وادی نیلم میں وہاں پر تو کلاود برست ہوا ہے بادل پھٹے ہیں ایک بار پھر دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ محفوظ رکھے سب کو اور حکومت کو کہ جی کلائمٹ چینج ہے تو ہر سال سیلاب آنے کے بعد اگر کچھ کرنا ہے تو کچھ نہیں کر سکتے پہلے کریں حکمت عملی پہلے بنائیں کہ اب ہمیں ہر سال شاید کئی برسوں تک اس کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس لیے جہاں جہاں سیلاب آتا ہے وہاں وہاں اسی حساب سے جہاں جہاں زیادہ بارش ہوتی ہے اسی حساب سے وہاں کا انفرسٹرکچر بنایا جائے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ